اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے تو آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم جی شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے نشات میلز لیمیٹیڈ یعنی کے این ایم ایل تو این ایم ایل پر جو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس کو آلموسٹ ون منت پلس ہونے والا ہے تو اب ہماری اس ویڈیو کو ہماری پریویس ویڈیو کا اپ ڈیٹ سمجھیں تو یہ اس وقت ویکلی ٹائم فریم اوپن ہے این ایم ایل کا آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اس کی پریویس ہیسٹری کے اوورویو کا ایک ہلکہ سا ٹچ اپ لوگوں کو دیتا چلوں کہ 2017 فیبری میں این ایم ایل نے ایک ہائی دکھایا تھا تقریباً 190 روپیز کا تو اس ہائی سے لے کر تقریباً 2023 جنوری میں اس نے ایک لو دکھایا فوٹی 9 روپیز کا تو اس ہائی سے لے کر اس لوگ تک اوورال جو این ایم ایل میں ایک ٹرینڈ چلتا ہوا رہا تھا وہ اس کا کافی سٹرانگ ڈاؤن ٹرینڈ تھا بٹ اس لوگ کو کریئٹ کرنے کے بعد سے لے کر سٹیل اب جو اس کی کنڈیشن بنی ہوئی ہے یہ کافی اٹریکٹیو جو ہے وہ بنی ہوئی ہے یہاں ہمیں جو ہے کافی سٹرانگ اپ سائٹ کی موف دیکھنے کو مل رہی ہے بٹ اگر میں آپ کو یہاں پر یہ کہوں کہ اس کی کرنٹ سیچویشن کو دیکھتے ہوئے اوورال جو ٹرینڈ اب آپ لوگوں نے این ایم ایل میں کنسیڈر کرنا ہے وہ اس کا اپ ٹرینڈ ہی کنسیڈر کرنا ہے تو میں اس چیز پر خلط نہیں ہوں گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہ ایک ٹرینڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس سے آپ لوگ فوکس کریں تو جب سے اس نے یہ ہائی کریئٹ کیا تھا تب سے لے کر اب تک یہ اسی ٹرینڈ لائن کے بلو جو ہے وہ ٹرینڈ ہو رہا تھا اور اس ٹرینڈ لائن کو اس نے ملٹیپل ٹائم جو ہے کافی سٹرانگ ایز ای ریزیسٹنس جو ہے وہ ریسپیکٹ کیا تھا بٹ اس ایریا پر اگر آپ لوگ فوکس کریں تو این ایم ایل نے کافی سٹرانگلی اس ٹرینڈ لائن کو یہاں پر بریک کیا جو کہ ایک بہت ہی پازیٹیف فیکٹر ہے اس کے بائی سائٹ کی فیور میں یعنی ایک اوورال اپٹرینڈ کی سیچویشن کے لیے اچھا جی تو اب اس کی کرنٹ سیچویشن کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں کچھ لیولز کریئٹ ہو رہی ہیں 100 روپیز کا اس میں کافی سٹرانگ اور میجر ریزیسٹنس کریئٹ ہو رہا ہے 100 سے پہلے 93 روپیز کا اس میں نیکسٹ ریزیسٹنس جو ہے وہ کریئٹ ہو رہا ہے اور 84.5 کا اس میں نیر اور شارٹ ٹرم کا کافی سٹرانگ اور میجر ریزیسٹنس کریئٹ ہو رہا ہے جسے پریویس ٹو ویکس سے یہ بریک کرنے کی سٹرگل کر رہا ہے اور یہاں سے ریجیکٹ بھی ہو رہا ہے اچھا یہ 84.5 کا اس کا اس لیے سب سے میجر ریزیسٹنس ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں دیکھیں تو اس نے ایک ہیڈن شولڈر پیٹرن بنایا تھا بیسیکلی یہ اس کی نیک لائن کا لیول ہے that's why کہ یہ یہاں پر جو ہے ریجیکشن لے رہا ہے اس لیول سے اس کے علاوہ 78 روپیز کا اس میں نیر اور شارٹ ٹرم کا ایک سپورٹ کریئٹور ہے 78 سے پہلے جو اس میں سب سے میجر ایک سپورٹ کریئٹور ہے وہ یہ 71 روپیز کا لیول ہے اور 71 کے بعد ایک تو اس کی یہ ٹرینڈ لائن جو کہ اس کا کافی سٹرانگ ریزیسٹنس کا کام ادا کر رہی تھی پریویس ہسٹری میں اور سیم اسی طرح اگر آپ لوگ یہاں پر فوکس کریں تو اس میں ایک ڈاؤنورڈ کی سپورٹیو ٹرینڈ لائن کریئٹور ہے جس کو ملٹیپل ٹائم پریویس ہسٹری میں اس نے ایز ای سپورٹ ریسپیکٹ کیا ہے تو 71 کے بعد ایک یہ ٹرینڈ لائن اور ایک یہ ٹرینڈ لائن یہ دونوں اس کے بہت ہی میجر جو ہے وہ سپورٹ کا کام ادا کر سکتے ہیں اچھا جی اب چلتے ہیں اس کے ڈیلی ٹائم فریم کی جانب جی تو یہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے این ای میل کے ڈیلی ٹائم فریم کی کرنٹ سیچویشن اوپن ہے اب یہاں پر سب سے پہلے این ای میل میں سے جو ہم نے اپنا پریویس انیلیسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا این ای میل نے ہماری پریویس پروڈکشن کو فالو کیا ہے یا نہیں کیا تو میں نے سکرین شاٹ لیا ہوا ہے اپنی پریویس ویڈیو کا یہ والا وہ ایریہ تھا جب میں اس پر اپنی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا اور میں نے اس وقت اس میں سے جسٹ دو ہی سینیریوز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے تھے پہلا جو میرا سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ کرنٹ سیچویشن سے سکسٹی فور روپیس کے لیول تک جائے گا اور جو اس میں سے میرا ایک سیکنڈ سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ یہ اپنی اس کرنٹ سیچویشن سے ڈاؤن سائٹ کی جانب آئے یعنی کہ سپورٹیو ٹرینڈ لائن کی جانب جو ابھی ہم نے ڈسکس بھی کی اور یہاں سے پھر اگین ہم اس کو سکسٹی فور اور اس ٹرینڈ لائن تک جاتا ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اینیمل نے جو ہے وہ کیسی سیچویشن بنائی اچھا جی تو یہ والا وہ ایریا تھا اور یہ والی وہ کینڈل تھی جب میں اس پر اپنی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمارے فرسٹ سینیریو کو الحمدللہ سم الحمدللہ ایز ایٹ اس فالو کیا یہ یہاں سے سیدھا گیا سکسٹی فور روپیز کے لیول تک سکسٹی فور روپیز کے لیول سے اگین یہ ڈاؤن سائٹ کی جانے بایا اور پھر اگین اس نے اسی سپورٹیف ٹرینڈ لائن سے جو ہے وہ سپورٹ لیا اور پھر یہ ہمارے نیکس ٹی پی یعنی کے سکسٹی نائن روپیز کے لیول تک گیا تو مینز کے اینیمل نے ہمارے پریویس انیلیسز کو تو ایز ایٹ اس فالو کر دیا اب اس میں سے ہم نیر فیوچر جو ہے وہ کیسی موو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وید ریسپیکٹ ٹو ایٹس کرنٹ سیچویشن تو جنابے والا یہ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے ایٹی فور پوائنٹ فورٹی روپیز کے آس پاس تو اس میں سے پرسنلی جو ایک موو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس کو اس کی کرنٹ سیچویشن سے کم از کم اس سیونٹی ایٹ روپیز کے لیول تک جو ہے وہ آتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس سیونٹی ایٹ روپیز کے لیول پر چانسس تو کم ہیں بھر پھر بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اگر تو یہاں سے آپ کو بائی سائٹ کے ایکسپیکٹ ملتی ہے تو اگین آپ اس کو ایٹی فور روپیز کے لیول تک جاتا ہے ایکسپیکٹ کریں گے اگر یہ سیونٹی ایٹ روپیز کے لیول کو بھی بریک کر دیتا ہے اور اپنی ایک پول بیک کو مائنر سے میجر کی جانب شفٹ کرتا ہے تو پھر آپ ایزی لی اس کو اس کی اس کافی سٹرانگ ریزیسٹنس ٹینڈ لائن جو کہ آپ سپورٹ کا کام ادا کرے گی پلس سیکنڈ اس میں یہ سیونٹی ون روپیز کا ہاریزنٹل لیول بھی آ رہا ہے دونوں یہاں پر مر جو رہے ہیں تو پھر اس ایریا سے آپ لوگ جو ہے اس میں اگین سیونٹی ایٹ اور ایٹی فور یہ دو مووز جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی میں اس میں سے جو ہے وہ ایک سینیریو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اب میرے اس ایک سینیریو کو ایکسپیکٹ کرنے کے جو بیک اینڈ پر ریزنز ہیں وہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو کلیئر کرتا چلوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی جو سب سے میجر ریزیسٹنس ٹینڈ لائن تھی وہ یہی تھی جو بھی ہم نے ڈسکس کی اور اس کا کافی عرصے سے آلموس 2017 سے جو ایک کافی سٹرانگ ڈاؤنٹرنڈ چلتا ہوا آ رہا تھا وہ ڈاؤنٹرنڈ اس ٹینڈ لائن نے جو ہے وہ ہولڈ کیا ہوا تھا بٹ این ایمیل نے جو ہے اس کو اس ایریا پر بریک کیا اور بریک کرنے کے بعد اپنی اپ سائٹ کی موف کو کانٹینیو کیا سیکنڈ اگر آپ لوگ یہاں پر فوکس کریں تو یہ جو لگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی اس کی کافی سٹرانگ سپورٹیو ٹینڈ لائن سے ڈبل باٹم کریئٹ کرنے کے بعد جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اور تھرڈ اور جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے میرے اس سینیریو کو ایکسپیکٹ کرنے کا کہ ایٹی فور پوائنٹ فائف کا لیول ایز یوزیل میں نے ابھی ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک نیک لائن ہے ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن کی تو اس حساب سے اس میں سے جو ہے میں ایک ہلکی پھول کسی ڈاؤن سائٹ کی موف یا آپ پھول بیک بھی کہہ سکتے ہیں جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اب سیم اسی طرح اس میں سے جو اس کا ایک سیکنڈ سینیریو بننے کے چانسز ہیں وہ جنابے والا تب ہی پاسیبل ہوں گے کہ اگر یہ اپنی کرنٹ سیچویشن سے اس ایٹی فور پوائنٹ فائف والے لیول کو اپ سائٹ کی جانب بریک کر دیتا ہے تو پھر ہم اس کو ایک ہلکے پھولکے سے ری ٹیسٹ کے بعد سیدھا ایکسپیکٹ کریں گے نائنٹی تھری روپیز کے لیول تک جاتا اور پھر اس نائنٹی تھری روپیز کے لیول پر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اگر تو آپ کو ڈاؤن سائٹ کی موف ملے تو اوکے ادروائز آپ اس کو ایزیلی اس ہنڈرڈ روپیز کے ٹارگٹ تک جاتا جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ اوورال اس میں سے میں ایک سیکنڈ سینیریو پنتہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اچھا جی اب میں جلدی سے ان دونوں سینیریوز کے ٹریل پلانز آپ لوگوں کو گائٹ کرتا چلوں کہ سی فار اگزیمپل اگر آپ لوگ ہمارے اس ریڈ ایرو والے سینیریو کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے کہ این ایمل آپ کو سیونٹی ایٹ روپیز پر ملے یہاں پر آپ نے ایکٹیویٹی کے ساتھ اس کو بائی کرنا ہے آپ کا سٹراپلاس کم از کم تھری روپیز ڈاؤن ہوگا آپ کا پہلا ٹی پی ایٹی فور ہوگا سیم اسی طرح اگر یہ آپ کا یہاں پر سٹراپلاس ہی ٹو جاتا ہے تو آپ نے اس کی جو سیکنڈ بائنگ کرنی ہے وہ سیونٹی ون روپیز کے لیول پر کرنی ہے آپ کا سٹراپلاس کم از کم ٹو 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 ٹری روپیز ڈاؤن آپ کا پہلا ٹی پی سیونٹی ایٹ سیکنڈ ایٹی فور اور اگر آپ لوگ ہمارے اس سیکنڈ سینیریو کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے بائی نہیں کرنا اسے بلکہ ویٹ کرنا ہے کہ ایٹی فور کو یہ بریک کرے اپ سائٹ کی جانب جیسے ہی یہ بریک کرتا ہے لائک ایٹی فائیف یا ایٹی سکس تک تو آپ اس کو یہاں پر بائی کر سکتے ہیں آپ کا سٹراپلاس ہوگا کم از کم ٹری ٹو 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 روپیز ڈاؤن یعنی ایٹی فور سے دو روپیز نیچے آپ کا پہلا ٹی پی ہوگا نائنٹی تری اور جو آپ کا سیکنڈ ٹی پی ہوگا وہ ہنٹرڈ روپیز کا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا بسیکلی ایک شارٹ سا اپڈیٹڈ انیلیسز انیمل شیئر کے ریلیٹڈ تو دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پریویس انیلیسز کو انیمل نے ایز ایٹ اس فالو کیا تو کیا ان فیوچر ہمارے ان دو سینریوز میں سے بھی کسی ایک سینریو کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم